پی ڈی ایم جو ہے وہ انتخابات سے ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ وہی پی ڈی ایم ہے جو لانگ مارچ نکالے کے الیکشن ہوئے ہیں اب جب عمران خان الیکشنز کے لیے تیار ہیں سبائی اسمبلیم بھی تحلیل کر رہے ہیں تو یہ الیکشن نہیں کروا رہے ہیں پلٹیکل جو نقصانات ہیں وہ تو خیر جو ان کا تیعن ہو چکے ہیں جب تک یہ صورتحال ہے یہ الیکشن عمران خان صاحب کو سوٹ کرتے ہیں پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتے ہیں سارے یہ جو اتحادی ہیں ان کو سرپرائزز بھی دیئے ہیں پنجاب میں اپنی مرضی کے حکومت بنائی چلائی اور اب تحلیل بھی کی اور آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں یہ جو آٹھ مہینے ہیں نا اس آٹھ مہینے کے اندر پاکستان کی پولٹیکس جو ہے وہ ایک پورے کے پورے سکول میں تبدیل ہوئی ہے اگر صدر کہتے ہیں وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو کہ اب خبریں آ رہی ہیں تو اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے پاکستان کے اندر اگر آج الیکشن ہوتے ہیں یا پندہ دن کے بعد ہوتے ہیں یا ایک سال کے بعد ہوتے ہیں بہت مشکل ہے کہ امران خان کو آپ ڈیفیٹ کر سکیں دوسرا اگر دونوں اسمبلی میں الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ پانچ سال کے لیے ہوں گے جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو قانون یہ ہے کہ یہاں کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بنیں گے یہاں پر ہوگی نیچرلی پی ٹی کی حکومت کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان سمی ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام تجزیہ سٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں ہماری کو اینکر علینا الیاس اور ہمیں جوائن کیا ہے آج اور یا مقبول جان نے اور حفیظ اللہ نیازی دونوں کسی تعرف کے مہتحاج نہیں اپنی اپنی رائے دینے میں بلکل کوئی وہ اپنے جو الفاظ ہیں جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں they don't mince their words بلکل clarity کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ویسے تو جمعے والے دن ہم پروفیسر گنی جعوید صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں گنی صاحب آج جمعہ آج آنی سکے چکوال سے اور ان کی کچھ مصروفیت تھی تو ہمیں لیکن یہ بھی ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں اوریا مقبول بھی مل گئے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی کچھ وقت آج ہمالے نے نکالا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اور جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے جس میں صبحی اسمبلی پنجاب وہ تحلیل ہونے کے قریب ہے اور کے پی کے بھی ہونے جا رہی ہے جبکہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید صدر مملکت وزیراعظم صاحب کو یہ کہیں گے کہ وہ اگلے چند دنوں میں اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ شاید تیرہ عراقین ایسے ہیں پی ڈی ایم اتحاد کے جو خفا ہیں شباز شریف صاحب سے تو میں حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ سے میں آغاز کروں گا ایک پرسیپشن تو ہے یہ کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ انتخابات سے ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ وہی پی ڈی ایم ہے جو لانگ مارچ نکالے کے الیکشن ہوئے اور نئی حکومت آئے الیکٹڈ حکومت آئے لیکن اب جب عبران خان الیکشنز کے لیے تیار ہیں صبحی اسمبلیم بھی تحلیل کر رہے ہیں تو یہ الیکشن نہیں کروا رہے ہیں اور اس سے بھاگ رہے ہیں پولٹیکل اس کے جو نقصانات ہیں اس کا پی ڈی ایم نے کبھی احاطہ کرنے کی کوشش کی دیکھیں جی پولٹیکل جو نقصانات ہیں وہ تو خیر جو ان کا تائین ہو چکا ہے جب تک یہ صورتحال ہے وہ سیاست میں کہتے ہیں نا کہ سیاست کے اندر جب ویریبلز چینج ہوتے ہیں تو سیاست کی جو جو امپیکٹ ہوتا ہے یا اس کے جو اچھے یا برے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں تو جب ویریبلز وہی چل رہے ہوتے ہیں تو جو صورتحال ہے سیاسی طور پہ کہ اس کے حالات اچھے ہیں کہ اس کے برے ہیں اسے چلتے رہتے ہیں دیکھیں یہ الیکشن امران خان صاحب کو سوٹ کرتے ہیں پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں یہ الیکشن جب امران خان صاحب کو سوٹ نہیں کرتے تھے پی ڈی ایم کو سوٹ کرتے تھے ہے اب جب امران خان صاحب کو سوٹ کر دیں پی ڈے منکاری ہے لیکن اب سورتیال تھوڑی مختلف ہو گئے دیکھیں امران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کے دو حصے ایک امران خان صاحب کی آہ کی ذات یہاں تک ایک حصہ یہ ہے کہ ایک ہے اس میں ان پلٹیکل ایکٹیوٹی اور اس میں میرا خیال ہے کہ امران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان سے بہتر پلٹیکل ایکٹیوٹی کرنے والا پاکستان میں وہ دوسرا پولٹیشن نہیں ہے انہوں نے جلسوں کو بھی ایک نئی جہد دی ہے نئے رنگ دی ہے ان کا سٹائل چینج کی ہے ان کے ان کے جو نیریٹیوز ہیں ہر دفعہ وہ نیریٹیو چینج بھی کی ہے تو اس کو بڑے اکم از کام اپنے جو ماننے چاہنے والے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب جیسے وہ اس پر منو آن جو ہے نہ صرف ایمان لے آتے ہیں بلکہ ایکسائٹمنٹ اس میں ہوتی ہے جو کہ سمجھ میں آتی ہے بات لیکن جو دوسرا حصہ ہے کہ result oriented ہونی چاہیے کیونکہ ان جلسے جلوسوں کو اگر popularity اسمان کو چھو رہی ہے تو ظاہر ان کو result سائی ہیں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ planning ہی نہیں کی کہ وہ ان کو result لے کے جائے اب جو صورتحال ہے ان کے ایک بہت اچھی activity پھر دوبارہ مل گئی ہے پچھلے آٹھ نو مہینے سے وہ جو political activity کر رہے تھے اس میں تھوڑا تھا لالا گیا تھا تھا تھروا گیا تھا اب دو assemblyوں کے جو تحلیل ہوئی ہیں پھر جلسے جلوس ہوں گے عمران خان صاحب جائیں گے ٹی وی ٹائم کو وہ ان کے پورا پوری زندگی کا ایک narrative ہے کہ ٹی وی پہ اسے ٹی وی ٹائم پہ کو occupy رکھو تو اس کو پھر occupy کریں گے لیکن عملان بات لمبی ہو جائے گی پھر آپ کی بات اگر آگے چلے گی تو اس میں ظاہرہ شاید یہ point بھی آئے ان کو ان کی جو شاست ہے ان کو کسی نتیجہ کتاب نہیں لے کے جائے گی یہ میرا ذاتی میرا تجزیہ ہے اور تجزیہ ظاہرہ ہے کہ اس کا اندر کئی سکوم ہو سکتے ہیں کہ ان کو یہ اور یہ جو ان کی جو اتنی activity ہے پلٹ کر جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا اور جو لوگ ان کا گھرم کیا وہ انہیں اپنے workers کا بھی اپنا بھی یہ ان کو کسی جو جو اس کے ان کے لیے نتیجہ خیز نہیں ہوگا اور اس کی کئی وجہات ہیں جو آگے چل کے شاید اس میں بات ہیں اچھا ٹھیک ہے اوریا صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ analysis کیا ہے کہ politically moves ان کی کامیاب ہیں اور انہوں نے اپنے مخالفین سے بہت بہتر political moves کی ہیں لیکن جب وہ حتمی کامیابی یعنی وزیراعظم بننا اقتدار میں آنا اپنے جو manifesto ہے اس کو enforce کرنے کی کوشش کرنا وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ موقع انہیں نہیں ملے گا آپ کو کیا لگتا ہے اور یا مقبول جان کے جس طریقے سے عمران خان نے سارے یہ جو اتحادی ہیں ان کو surprises بھی دیئے ہیں پنجاب میں اپنی مرضی کے حکومت بنائی چلائی اور اب تحلیل بھی کی اور آگے بڑھ رہے ہیں don't don't you think that he'll become he'll be able to get to the highest post دیکھیں یہ جو آٹھ آٹھ مہینے ہیں نا پورے کے پورے اس آٹھ مہینے کے اندر پاکستان کی politics جو ہے وہ ایک پورے کے پورے school میں تبدیل ہوئی ہے میں نے کم 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 پچاس ایک سال کی active life politics کی میں جہاں تک دیکھا ہے آپ اندازہ کریں کہ شیخ مجیب رمان سے شروع ہوا تھا انٹی establishment narrative جیسا بلکہ فاطمہ جناہ سے شروع ہوا تھا لیکن انٹی establishment narrative جو ہے وہ established نہیں ہو سکا تھا کم از کم تین ساڑھے تین سات سات نواز شریف صاحب انٹی establishment narrative چلاتے رہے مریم نواز کے جلسے تھے سب کچھ تھا اور ایک نہیں سارے سارے establishment کے institutions کو چلاتے رہے لیکن دس اپریل کے بعد پبلک تک ایک ایک آدمی تک اس بات کا پہنچانا کہ یہ جو ریت کی بوریاں ہیں نا لگیوی پاس ستانوں کی اس کے پیچھے کوئی اور چیز پیٹھی ہوئی ہے اب وہ پبلک کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ ریت کی بوری ہٹ چکی ہوئی ہے اس سے کامیاب اور کیا political move ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نتیجے کی طرف translate نہیں کیا جا سکتا اس کے دو کم از کم بڑے اہم موقع ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نتیجے کے translate کرنے کا معصہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے election کے اندر جیت میں تبدیل کرتے ہیں عمران خان صاحب کے بیس لوٹے ہوئے تھے اس provincial assembly کے اندر جن کی ان کی رکنیت ختم کر دی گئی تھی یہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے ممبر نہیں تھے یہ وہ سیٹے تھی جو establishment نے خاص طور پر اپنے لیے سنبھال کے رکھی ہوتی تھی جن کو جتوا کے وہ توفے میں noon league کو دیتے تھے تو noon league کی حکومت بن جاتی تھی پیپل پارٹی کو دیتے تھے تو پیپل پارٹی کی حکومت بن جاتی تھی جانگیر ترین کے جہاد میں بیٹھتے تھے توفے میں ملتے تو پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی تھی لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تمام odds حمدہ شہباز چیف منسٹر الیکشن کمیشٹر سلطان سکندر راجہ جس کو سمجھتے تھے کہ آئر مخالف ہیں اور کمر جوید باجوا establishment leading اس کے باوجود سترہ سیٹوں پہ وہ margin تھا کہ میں as an expert کیونکہ کم کم پانچ دفعہ میں district running افتر رہا ہوں کوئی کام کامیاب نہیں ہو سکا ان کو ڈیفیٹ دینے میں اگر یہ اس کو تجربے میں تو اس کو بننے ہی بدلا تو بڑی غلط بات سم کہیں گے اس کے بعد سارے کا سارا narrative جو ہے یہ تھا کہ ہم آپ کے استیفے قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ استیفے ایسے ہیں جو آپ کے ہمارے سامنے پیش کریں چن کے گیارہ بندے ایسی سیٹیں نکالی گئیں جہاں margin کم تھا اب جب margin کم تھا تو سوچا تھا کہ یہاں لوگ ہار جائیں گے اس کے بعد جو عمران خان خود کھڑا ہوا کوئی campaign نہیں leaders جو ہے اس کی تے کہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ leaders ہر جگہاں جیتا ہے ہم نے ملتان نے بھٹو کو ہارتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے ڈیرہ اسمال خان نے بھٹو کو ہارتے ہوئے دیکھا ہے جب وہ کھڑا ہوا تھا 70 کے elections کے اندر سات سیٹوں کے اوپر وہ بندہ جیتا ہے اور لوگوں کو پتہ تھا وہ assembly میں نہیں جائے گا وہ ان کے کام کرنے نہیں آئے گا تو ایک تو یہ ایک اب بھی وہ translate نہیں کرسے کا اس کے بعد آ جاتے ہیں اب recent صورتحال پہلی بات تو ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کی جو establishment ہے نا یہ international establishment کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتی پاکستان کے سارے politics کے اندر میں آپ کو کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا اور آج بھی بڑے ببان کے دھول کہتا ہوں کہ یہ تازہ ترین صورتحال built up کیوں ہوئی ہے گزشتہ تقیباً دو ڈھائی بات سے international establishment ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ اب ہم کسی طور اور پر بھی اس فورس کو اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہتے جو کہ popular in public نہ ہو اس لئے بہتر جائی ہے کہ آپ ایک popular mandate والی government لے آئیں جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی محمد بن سلمان سے فورنافت کی خبر یہ ہے دائر بات ہے خبر تچھپتی نہیں ہے کہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہم investment اس وقت جہاں پر لائیں گے جب بے شک بھلے نواز شریف جیت کی آئے آسل زرداری کا بلاول جیت کی آئے مریم نواز جیت کی آئے یا امران فیرم جیت کی آئے جب تک آپ ایک ایسی popular party جا popular sport والی government میں آتے ہیں جو اقلے پانچ سال کی continuity میں رکھے گی آپ بنی کرتے ہیں یہی چیز آئی ایم اف سمجھا رہا ہے یہی باقی اس لئے اب establishment اپنی آخری صورتح ہے میری پندرہ بیس دن پہلے کی اطلاع یہ ہے کہ establishment نے اپنا ہاتھ پنجاب سے اور کے پی کے سے اٹھا لیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ چلے گئی ہے بلوچستان کی طرف اور کراچی کی طرف اپنی بنائے ہوئی امکیم اپنی بنائے ہوئی توڑی پھر اقبال کا ایک شہر ہے پرست تراشیدم پرستیدم شکستم میں بت بناتا ہوں ان کو پوچھتا ہوں اور توڑ دیتا ہوں یہ میرا کھیل ہے تو انہوں نے اپنی برائے ہوئی امکیم کو دوبارہ اس کو جوڑنا شروع کیا توڑنا پھر جوڑنا اور کیوں توڑنا سب کو پتا ہے کیا صورتحال ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بنائے ہوئی باپ پارٹی اس کو آپ کہیں کہ وہ کیسے انہوں نے ایک تقسیم کیا دی اس کو کر دیا دی اس کے سیچویشن سمید رہن سب یہ ہے پاکستان کا کوئی objective کامرامین اور producer پاکستان کے گھلی کچوں میں چلا جائے پسنی چلا جائے گوادر چلا جائے پنو آکھل چلا جائے کسی اور جگہ چلا جائے اور عوام سے پوچھے کہ یہ کون کر رہا ہے تو پہلے پوچھے کہ آپ کو نہیں پتا اور آپ کہیں گے نہیں مجھے نہیں پتا تو آپ کو نام بتائے گا کون کر رہے ہیں تو یہ level of awareness اگر کوئی partition دے جاتا ہے جو کا گزشتہ پچتر سال سے لوگ دے رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ objective achieve ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں objective achieve ہو گیا اور اسے اور کیا خواب ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ایک آدمی وزیراعظم نہ بھی ہو تب بھی objective achieve ہوتا ہے وہ وزیراعظم تو وہ بن چکا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا میں نیازی صاحب کی طرف آتا ہوں اب مجھے اجازت دیجئے تھوڑا سا اب نیازی صاحب یہ جو ایک بڑا detailed analysis کیا ہے اور یہ مقبول جان نے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بیان فرمائیے کہ یہ ایک سو چھاسی ستاسی میں سے دو تین بندے بھی نہیں ٹوٹے زرداری صاحب سے establishment سے تو یہ کیا وہ اب جو باجوا ڈاکٹرائن تھی وہ بدل گئی ہے آپ کا کیا analysis ہے کیوں آہ باوجود کوشش کے وزیر آ کے بیٹھ گئے خواجہ آصف رانہ سنا عطا تارہ نے یہاں تک کہہ دیا اسچاست چھوڑ دوں گا but at the end of the day ایک بڑی سبکی ہوئی پی ایم ایلن کی اور اب صدر مملکت شہباز شریف صاحب کو کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اعتماد کا ووٹ تو کیا یہ establishment آپ کیا سمجھتے ہیں ہے یا پیچھے ہٹ گئی ہے پہلے تو جو ہے نا یہ مقبول جان میں نے جگر جان ہے اور ہیں یہ شبس العلماء لیکن دینی مسائل بھی میں ان سے بڑے دور رکھتا ہوں آپ نے مجھے جو مشکت مجھے مجھ سے کروائی ہے ان کی گفتو سننے کی اس کی آپ نے مجھے کوئی معافضہ نہیں دیا سمیم آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور یہ آپ نے بڑی زیادتی کیا ہے کہ فری میں مجھ سے مشکت کروائی ہے مزدوری کرائی ہے یہ خدا گواہ ہے کہ یہ جو پانچ سات میں نے تقریر کیا ہے یہ میرے لیے کتنی بڑی مشکت تھی سننا میں ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتا ہوں اتنا موقع کبین کو نہیں دیتا ہوں کہ یہ اس طرح میری سمہ خراحی کر سکیں حضور بات یہ ہے کہ یہ پتھنی کس دنیا میں رہتے ہیں یہ خواب دیکھا کریں اور جس میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کریں اور جو تعبیر بتایا کریں وہارے کو وہ بتا دیا کریں یہ کاروبار بہت چلتا ہے آج کل اور مجھے اپنا چیلہ بنا کے رکھتے ہیں میں بتاؤں گا کہ ڈبا پیر بڑا بہت پہنچو بزرگ ہے اس کے پاس آیا کریں سمی بات یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کے کئی سٹرونگ پہلوں ہیں جس کا میں مترف ہوں میں کہتا ہوں کہ جی اس سے جو انٹی اسٹیبلشنٹ جو بیانیاں ہیں بڑی کامیابی سے چلائے لیکن میں حیران رہا کیا ہوں کہ ان کو یہ پتے نہیں ہیں یہ پاکستان کی سیاست کے پہلے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پچاس سال جانتا ہوں یہ ان کو کیا پتا کہ نائنٹی فیفٹی نائن کا پاپلر جو فیفٹی ایڈ کا پاپلر معاشلہ تھا اُت کی دھجی اُڑا کر دی تھی خان قبضل قبضل قویم خان نائنٹی فیفٹی نائن کے اندر بارک اللہ خان وغیرہ نے نائنٹین سکسٹی کے اندر باقی سٹرونگ موینٹ چلی تھی اس کے خلاف فاطمہ جنہاں نے اٹھا کہیں اسٹیبلشمنٹ بیانیوں جو تھا وہ پر سڑکوں متنا چلائے تھا اس ملک کے اندر یہ میرے لیے ایک بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ مشاہدے کی بات بھی ہے اور جی وہ غریب بات ہے کہ جس کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سہزت کی ہے اس کو رفتیں ملی ہیں نائنٹین سکسٹی سکس میں بھٹو صاحب کو ملی ہیں نائنٹین نائنٹی تھری میں ایک جو نواز شیب ہے وہ تاریخ کے دس پن پڑھوتا اگر وہ کسی طریقے سے انٹی ایسٹی بھی سہزت نہ کرتا یا دوہزار اٹھارہ میں نہ کرتا کفتخات چودری نہ کرتے یہ اس پرکسات بھرا پڑا ہے باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب ملتان سے نہیں ہارے تھے بھٹو صاحب صرف ڈی آئی خان سے ہارے تھے ایک اسٹ ہارے تھے چھے میں سے وہ ڈی آئی خان کی سیٹ تھی جو مفتی محمد صاحب کو پابل میں ہارے تھے اس کے پہلے اپنی تاریخیں جو ہے نا صحیح کر لیں اس کے بعد جو ہے دوسری بات آگے چلے امران خان صاحب اپنی سیٹ نہیں ہارے تھے نہیں ہارے تھے ملتان کی سیٹ جیتے تھے ملتان کی جیتے تھے سندھ کی جیتے تھے صرف ایک سے چھے میں سے ہارے لیکن بحث یہ نہیں ہے یہ اپنی درست کر لیں اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ امران خان صاحب نے پچھل الیکشن میں سیٹ ہاری ہے ابھی سیٹ ہاری ہے جب جہاں سیٹ ہار دیا ہے تو اس کو قطع نہ درکے کہ انہیں الائکیوں یہ نہیں ہوئی ایک بندہ کہتا ہے پچیس مئی کو آؤں گا اور الیکشن لے کے جاؤں گا تیس لاکھ بندے لاؤں گا اور اس کے لیے وہ سو جلسے کرتا ہے یا چالیس پہ تالیس جلسے پہلی گو میں کرتا ہے جو کہ دس اپریل سے شروع کرتا ہے یا بارہ اپریل سے شروع کرتا ہے اور وہ بیس میں کو ملتانے آخری جلسہ کرتا ہے اور اس کے بعد جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دورت بندہ نہ بندے کی ذات جب اسلام آباد پہنچے بندہ نہیں تھا میں یاد دوں انہوں نے ان کا ویرنیس نہیں دی الیکشن جیتنا کہ میدان خالی ہے ٹھیک ہے غلط ہے ایک بیس الہد ہے میری ایک رائے ہو سکتی ہے اور یہ سب کی اور ہو سکتی ہے دیکھیں دیکھیں یہ ایک بات ہے اس کے پاس ایک کریڈ کو جاتی ہے ریزلٹ کیا تھا ان کو جاری تھا الیکشن کیا الیکشن لے لیا تھا چنانچہ ان کو کیا کہنا پڑھے چھویس میں کو اسلامباد میں چھے دن بعد دوبارہ آنگا وہ اس نے کہنے پڑھے یہ نہیں تھا کہ انہوں نے آنا تھا ہی عمران خان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ نہیں آ رہے لیکن جو سامنے بندے بیٹھے تھے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن آپ کو لے کے دوں گا وہ نہیں مل رہا تھا تو کہتے ہیں چھے دن بعد آنگا الیکشن دے دو مل گئے پھر چھبیس نومبر کو اسلامباد راولپنڈی آئے جنرل آسف منیر کی اپوائمنٹ رکھوانے کے لیے یہ مفقر آزم بیٹھے ہیں ان سے پوچھا کہ مہینہ کیا تقریل رکھتے رہے سارے چیٹی روڈ کی اوپر جو ایک ٹریجڈی ہو گئی وزیر آباد اس سے پہلے کیا کہتے رہے پھر گھر سے کیا کہتے رہے ایک ہی بات بار بار کہتے تھے کہ جی مجھے ایسا آرمی نواز شیف بنا رہا ہے ہرے کو بتاتے ہیں نواز شیف واحد آدمی تھا جو آسم منیر پر ٹٹ ہوئے تھا وغنہ شباز شریف عمران خان زرداری محمد بن سلمان سارے کے سارے باجو صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے ساروں نے اخباری پینات دیئے ہوئے تھے ایک نواز شیف نے کہا نہیں میں ایکسٹینشن نہیں دوں گا یہ ساری کہانی ہے ہر زبان خاص زدیام ہے اب قرائی سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو انہوں نے کیا ہے جو آہ نیریٹیو چلائے ہے نیریٹیو بڑا پاپولر ہے نیریٹیو ان کو لگا کھاتا ہے اچھا اس کو پر زرائی ملی ہے لیکن یہ نیریٹیو الیکشن نہیں دیتا اگر امران اگر نواز شیف اور اسی بیٹی آج بھی سیاست باہر ہے تو میریٹیو باہر نہیں ہے پولیٹیکل انجیننگ کے دات باہر ہیں اگر وہ پولیٹیکل انجیننگ امران خان صاحب کے ساتھ آج ہو رہی ہے تو ان کو یہ بھی پتک ہونا چاہیے کہ سیاست گندہ پر دل بڑا کرنا چاہیے بتانے چاہیے کہ ان کے ساتھ میں نے کیا کیا ظلم کیا یا کیا کیا ہو ہو سکتے ہیں چنانچہ بوم رینک بن کے امران خان صاحب کو وہی چیزیں باہر آ رہی ہیں اب آئیے ان کو الیکشن چاہیے دیکھیں کرائی سے یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا دو یا تین چاہیے آمین بس سیاست کیا ہوگی مجھے نہیں پتا امران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور مجھے نہیں پتا کہ اس اسیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرے گی آیا وہ جانب دار ہے گی کہ کوئی جتری بہمانہ طریقے سے اسیبلشمنٹ نے جانب دار ہے امران خان صاحب کو لانے میں آیا وہ اسی طریقے سے غیر جانب دار ہے کہ امران صاحب کے مقموں کے لیے یا نہیں رہے گی اور اس میں ان کو کتنا فیدہ ہے باقی یہ ہے کہ جی آگے جب چلے گے امران صاحب کو ایکٹیویٹی ملی ہوئے یہ ان کو اچھا ہے جلسے جنو اس کرتے رہے وہ کہتے رہے کہ میرے جلسے میں دسلاک آدمی ہیں میرے جیسے کنجوس آدمی کہیں گے جی میں تو دو ہزار بھی نہیں مانتا ہوں اگر آپ نے دسلاک آئے تو کروانے پہ جا کے پچیس مہین کو نکال لاتے چھپیس نمبر کو آپ نے دو کروڑ بندوں سے حلف لیا کیونکہ انہوں کیا میں نے سو جلسے کی اور ہر جلسے میں حلف لیا کہ میں چھپیس نمبر کو آؤں گا تو کیوں نہیں بندے نکلے تین بازے جلسے میں آنا تھا وہاں پہنچ گئے اور اس کے بعد جا کے سات باز اس لیے ہے کہ جلسے میں بندہ نہ بندے کی ذات شام قریشی کو بھی کہنا پڑا ہے کہ ہمارے قابلے روکے جاؤں جا رہے ہیں کون کیپی حکومت روک نہیں تھی پجاب حکومت روک رہی تھی اللہ نے تو وہ بھی ختم کر دیا تو اس کرائیسی یہ ہے کہ ہماری ملک کے اندر اس وقت کرائیسی کچھ اور ہے ٹھیک ہوگی اچھا میں مجھے بریک پر جانا ہے آپ نے اوریا صاحب کے سوالات کا نہ صرف جواب دیا بلکہ کئی سوالات کھڑے کر دی ہیں اوریا صاحب آپ کو اب ذرا تھوڑا سا جذبات پر کنٹرول کرنا ہوگا اگلے کو چار پانچ منٹ ایک بریک لیتے اور میں واپس آتا ہوں تو بلکل پوڈیم آپ کے پاس مائک آپ کے پاس اور میں چاہوں گا کہ آپ جو حفیظ اللہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ ان کو ریسپانس کریں اور بتائیں کہ وہ آپ اس ساری صورتحال پر اور کیسے دیکھتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقت کے بعد جی ویلکم بیک اور یا مقبول جان صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بڑے سنگین سوالات اٹھائیں آپ ریسپانس کریں گے دیکھیں حفیظ اللہ نیازی صاحب پرانی جیسے دوستی ہے تعلق کی ہے تعلق ہے ایک طوی لڑسے کا مزے کی بات کرتے ہیں مزے کی گفتو کرتے ہیں اور اس گفتو کے اندر سب کچھ بتا جاتے ہیں جو ان کی فیلنگز ہوتی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں تبزیر نگار جو ہے نا وہ گزشتہ کافی عرصے سے حال میں گفتو نہیں کرتے یا ماضی میں گفتو کرتے ہیں یا مستقبل میں گفتو کرتے ہیں ان کا پوچھو ابھی عمران خان یہ کیا ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ پہلے کیا کیا تھا لے کے آیا تھا کے نہیں آیا تھا اس وقت یہ کیوں نہیں کر رہا تھا اچھا کل دیکھیں گے کیا ہوگا میں ابھی ایک دن کی مثال دیکھتا ہوں آپ کو جسے گھر تو اس نے پورٹ آف کانفرنس لیا ہے پرویزلائی نے تو ہر تفسار آپ پرویزلائی سبلی توڑے تو بتائیں گے ہم ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے تو یہ حال میں ان میں کوئی بڑے سے بڑا تجزیہ نگار جو ہے نا میں دیکھا ہے حال میں گفتو نہیں کرتا پیچھلی باتیں چھیڑتا ہے کوئی جسے سوکنیں چھیڑتی ہوتی ہیں نا وہ تیرے اس وقت تو نے یہ کیا تھا اس وقت تو نے یہ کیا تھا پہلی بات تو اب چھوٹی سی بات بتا ہوں آپ کو سیاست کے اندر بنیادی چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو اکھاڑے سے کیسے بھگاتے ہیں آٹھ مینے رہ گئے ہیں الیکشن کے اور آٹھ مینے کے بعد سات مینے بعد ہم الیکشن میں جانا ہے حالت یہ ہے کہ اسلام آباد کے لوکل بارڈ میں کل ایک گھنٹہ میری گفتو ہوئی ہے اپنا اس سے چیف الیکشن کمیشنر ہمارے ساتھ ہم نے کہا ٹھیک کام کیا ہوئی ہے میں نے اس کو مجھے کہہ رہا تھا کہتا ہے لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں ان کو دیکھو الیکشن سے یوں بھاگتے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے لگتے ہیں تو کانون بدل دیتے ہیں یہی اوہاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی شخص کو اس طرح ہشت کر کے بلدلی کے کونے پر لگا دیا ہو اس سے وہ کیا ہو سکتا ہے یعنی آپ وہ کہے ہو آ میرے ساتھ اکھاڑے میں اور وہ بھاگے اور پھر آگے سے کہے نہیں میں تو ایک سال اور یہاں رہنا چاہتا ہوں میں تو اس کو ایک اور سال اور اس طریقے سے کہا تو ایک بات تو بڑی تیہ ہے میں اس بات میں عمران خان کی کوئی اس وقت میں جنون آپ تجزیہ کرو آج کیا ہو رہا ہے ٹھیک گزشتہ چیزوں نے نکالو اور میں انہوں نے تاریخ جو بیان کی ہے نا وہ تاریخ جو ہتنی بھی بیان کی ہے وہ ہمیں بھی پوری ازبر یاد ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ طاقتور رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا لیا تھا غلام ساکھ خان کو اور نواز شیف کو اور کہا تھا لکھو یہاں پہ استیفہ اور دونوں چلے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور تھی کہ اپنے پورے بیانیے کے مطابق وہ نے کہا بلاو حسین کانی کو اللہ استیفہ دو دیا اس نے اتنی طاقتور تھی کہا نکالو اس کو پرویز رشید کو اور نکالو اس کو مشاہد حسین کو اس کو نکالو نکال دیا ڈان لیک کے اوپر اتنی طاقتور تھی کالا کوٹ پہنایا جاؤ سبریم کوٹ کے اندر اور جاؤ جا کے لڑو مخدمہ اور پورے وکیلوں کی طرح جاؤ اب طاقتور نہیں رہی اور یہ بات تیہ ہے ایپڈو کی جب پبندیاں لگی تھی تو پاکستان کا کونسا حساسدان تھا جس نے ہاتھ لکھے نہیں کہا تھا کہ میں اتنے عرصے کے لئے چپ رہوں گا حجوب خان کے مقالے میں میں نام نو تو بڑا بڑا نام ہوتے ہیں ہاں وہ کرتے رہے وہ کافرہ ایکیلہ عمران خان کا ایڈوانٹیج نہیں ہے سب لوگوں کا ایڈوانٹیج تھا انہوں نے حضرت پچھتر سال کا خصہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس کو عمران خان کی صورت میں ایک قیادت ملی ہے عمران خان کی صورت میں آواز ملی ہے یہ آواز پہلے اتنی سٹرونگ کبھی بھی نہیں رہی لوگوں کو پتا تھا کہ آج تقریر کرتے ہیں کہ میں ایک ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور چھے مینے بعد ڈکٹیشن لے لیتے ہیں ٹھیک لوگوں کو پتا تھا کہ آج استفاہ دیتے ہیں کل اسی جگہ سے جا کے اپنی لوگوں کی ویریفکیشن دینے آتی ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہمم سر لوگ بہت تیز ہو گئے ہوئے ہیں اب لوگ مجھے اور فضلہ نیازی کو نہیں مانتے نہیں کسی کو نہیں مانتے لوگ کو خود پتا ہے سب کو پتا ہے لوگوں کو خود پتا ہے مائیک لے کے جائیں میرے ساتھ اٹھیں چھپ ہو جائیں لوگوں کو بتائیں کہ کس نے انہیں شعور دیا ہے کہ سٹالوڈیشن کیا ہے لوگ آپ کے موہ پہ بتائیں گے میں کس نے شعور دیا ٹھیک ہو گیا کوئی دور جانے کی ضرورت میں یہ بڑا یہ مقبول آپ کو بڑا زبردست پوائنٹ ہے لینا آپ یو ڈوانو آسک اینیتنگ یہ جو اور یہ صاحب نے بھی بات کیا میں چاہوں گی کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب اس کا جواب دیں کہ لوگوں کو تو اب سب پتا ہے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ بھی مجھے بتا لیں گریز کوئی نہیں ہے اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ یہ کیوں نہیں ہرا سکے پرویز علائی کو اتنے دعوے سب کچھ اتنا ایک ممبر نہیں ووٹ سکے اسٹیبلشمنٹ ہے ساتھ ہی آپ چھوڑ گئی اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کیسے سیاست سے باہر ہو سکتی ہیں جبکہ ابھی آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ یہ جو ابھی تقرری ہوئی ہے آرمی چیف کی اس کا جو نام ہے وہ تو نواز شریف صاحب نے دیا ہے تو اگر نواز شریف صاحب سیاست میں نہیں ہوتے تو پھر یہ نام کیسے دیتے اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست میں ہے اتنی بڑی تقرری کہ انہوں نے نام دیا اور وہ نام فائنلائز ہو گیا ہے بی بی یہ اب اب یہ یہ بڑی معمولی چیز ہے کہ انہوں نے نام دیا تو سیاست میں ہایا نہیں ہے سیاست میں ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے جیسے عمران خان ہے کہ دندراتے پھر رہے ہیں اور ٹی وی پہ نواز شریف آ نہیں سکتے تھے سیاست میں کیا تھے خیر یہ اب آپ کا سوال اب اس کا میں کیا جواب دوں میرا خیال ہے کہ وہ خود ہی بہت سے چیز آیا ہے میں نے کسی ریفرنس میں ایک بات کی ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک چیز ہے جس میں انہوں ڈٹکے کہا کہ ہونا چاہیے یہ پہلے جو میں ان کو بتا دوں نا یہ بڑے جو ہے بہت پرسوس طریقے سے اور بہت ایسا لگتا تھا کہ بڑے ابھی جو ہے جگر چلنی کر جائیں گے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور پوچھے ان سے کوئی کہ وہ دو آزار اٹھارہ میں آگست میں اٹھارہ آگست آگاست آگاست کے اندر پجاب گورنٹ بری اور چار مہنے بعد اسی ہزار آپ بلدیاتی نمائدہ آپ نے گھر بھی دیا تین سال آپ الیکشن نہیں کراتے تھے سپریم کونڈے کا الیکشن کرا ہو دو مہنے کے اندر اندر آپ نے الیکشن نہیں کرائے وہ اتنے اچھے الیکشن تھے تو کیوں نہیں کرائے یہ باجو کو ایکسٹینشن میں دے رہا تھا یہ اکٹوبر کے اندر یہ میں نے کہا تھا کہ چلو مان لیتے ہیں کہ آپ نے سادش نہیں کی لیکن آپ روک نہیں سکتے تھے اور یا سب خدا کے واسطے دماغ کو جو ہے بلکل اس سے بند نہ کریں کہ آپ جو ہے ایک عام اپنی بات کو خود ہی نہ سمجھ سکیں کہ اپنے خود کنفیشن پھیدا رہے ہیں وہ کونسی بات کر رہے ہیں آپ کہ عمران خان صاحب سلاسات کر رہے تھے بلدیاتی الیکشن کرا دے تھے آخر تک آخر تک کیا کر رہے تھے کہ سوری صاحب وہ الیکشن دے رہے تھے کتنا چانس جب وہ الیکشن سلمی ڈیزول کر رہے ہیں الیکشن آنے کا وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن مجھے نہیں چاہیے مجھے آپ میرے مجھے نہ نکالو میرے ساتھ رہو وہ اقتدار کو اس طرح چپٹ کے بیٹے تھے کہ ہر طریقے پہ ساتھ کرنا چاہتے تھے کیا کہ جتنہ نہیں کیا انہوں نے پھر جب اقتدار چلا گیا آپ کے دیتے الیکشن دے تو دیکھو کرائیسس یہ ہے کہ ان کو سوپ کرے گا تو دیکھیں اس میں کیا پروبلم کیے نیازی صاحب الیکشن میں کیا پروبلم سیاسی جماعتیں تو الیکشن کی طرف جائیں میری پاس ان کو کیا پروبلم تھا عمران کو کیا پروبلم تھا کیوں نہیں دیا الیکشن کیا پروبلم تھا تو اس نے غلط کام کیا تو یہ بھی غلط کریں گے بتا ہی کیا قرآن میں تھا اگر اس نے غلط کیا تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے میں تو نہیں میں نے اور آپ نے تو نہیں کہا ہم تو دونوں جو ہے ہماری تو براہت ہے نہ میں نے کیا عمران کا یا نواز شریف کا نہ آپ نے کیا عمران کا نواز شریف کا اگر دونوں غلط کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر ہر بندہ اپنی سہولت اپنی سیاست دیکھتا ہے کئی دفعہ عمران خان صاحب کیونکہ سارے الیکشن ہار رہے تھے ان کی پاپولیٹی سات فیصد پہنچ ہوئی تھی نیازی صاحب اپنی سیاست تو اپنی عمران کا حیدہ کھان دیکھتے ہیں اس عوام کو اس عوام کو جو ہے نا بلیک میل کرنا چھوڑ دے اس کے اوپر جو ہے ساری کی ساری یہ جو نیرٹیم بناتے ہیں نا چھوڑے ہم میں جانتا ہواں کہ کتنے ہمدرد ہیں کون کتنا ہمدرد ہے اور کون کتنا ہواں کے ساتھ چال رہے میں تو یہ پوچھتا ہوں یہ باجوہ کا اسٹنشن کیوں دینے جاتا تھے بران خان وہ اتنی اصولی گیم کر رہا تھا اور پھر باجوہ کا نام تو نماز شریف نے لیے اکٹوبر میں گجروالہ کی تقریر میں فیض کر لیے اس سے پوچھیں گئے تھا وہ نام لیے وہ یہ بات ہے ایک امپائر کیسے دس ترجمہ کیے یا شرم آنی جائے بندے کو کہ یار ایک بندے میں اتنے گھرس نہیں ہیں کہ وہ کہے کہ میں یہ کہنے جاتا ہوں اسی نے پھر ایک انٹریو میں کہا کہ میر جعفر اور میر صادق جو ہے میں شباشی کو کہتا تھا اور یہ صاحب بتا دے وہ شباشی کو کہہ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کے اندر اگر اتنی اخلاقی چوت نہیں ہے کہ وہ جس کو للکار رہے اس کو نام لے لیں جائے وہ بردی میں ہے مجھے بریک نیازی صاحب مجھے بنا معافی چاہتا ہوں بحث بڑی گرم ہے لیکن سوال بڑے اہم ہے کہ کیوں ہارے یہ پرویز علی صاحب کیوں جیت گئے اور اب کیا صدر مملکت اگر کہیں گے شباش شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تو کیا وہ لے سکتے ہیں ووٹ اور پھر یہ الیکشن ہر طرف ملتوی ہر طرف ملتوی سیاسی جماعتیں ہیں اور عوام کی جو پرابلم ہے اس وقت وہ کانفیڈنس نہیں ہے انویسٹر کا کوئی معیشت کسی طرف نہیں جا رہی بڑے اہم سوال ہے میں چاہوں گا کہ اور یہ مقبول جان ملکم بیک ناظرین اوریا مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں حفیظ اللہ نیازی ہمارے ساتھ ہیں اوریا صاحب یہ بیان فرمائیے کہ اگر صدر کہتے ہیں وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو کہ اب خبریں آ رہی ہیں تو اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے اور یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں پرویز علیہ صاحب نے ان کو چاروں شانے چت ٹوٹل اپنے تمام تر دعووں کے باوجود زرداری صاحب کی لاہور میں موجودگی کے باوجود پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے بندے نہیں توڑ سکتے ہیں دیکھیں پہلے بات تو میں آپ کو بتاہوں کہ پاکستان میں روزانہ ایک ہوتی ہے ڈی ایس آر ڈیلی سیچویشن ریپورٹ جو تقیباً ایک سو بارہ زنوں سے آکے کمپلیٹ پائل ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے فورٹ نیٹلی ریپورٹ جو ہوتی ہے یہ پرائم ایسٹر کو بھی پیش ہوتی ہے باقی جگہوں پیش ہوتی ہے اس میں کوئی بارہ تیرہ ایجنسیز کی اس کے اندر انپورٹ ہوتی ہے یہ بارہ تیرہ ایجنسیز اس بات کے اوپر اب متفق ہو چکے کئی عرصے سے کہ پاکستان کے اندر اگر آج الیکشن ہوتے ہیں یا پندہ دن کے بعد ہوتے ہیں یا ایک سال کے بعد ہوتے ہیں تو اٹ آپ بہت مشکل ہے کہ امران خان کو آپ ڈیفیٹ کر سکیں اور بیس دن پہلے کی جو کنسنسیز اپیڈینسی اسٹیبلشمنٹ کی یہ تھی کہ امران خان کو کنٹین کرو کہ اسے ٹو تھرڈ میجارٹی سے روکا جاسکے باقی اس کو نہیں روکا جاسکتا ایک تو یہ دوسرا اگر دونوں اسمبلی میں الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ پانچ سال کے لیے ہوں گے جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو قانون یہ ہے کہ یہاں کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بنیں گے یہاں پر ہوگی نیچرلی پی ٹی کی عکومت کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ شک ہے تو وہ میں جا کے اس کو رپورٹ دیکھ سکتا ہے شباز شیف کو تو پتا ہے کیونکہ اندر رپورٹ پڑھتے ہیں سارے کے سارے اسمبلشمنٹ کو بھی پتا ہے ٹھیک میں چونکہ بیروکریسی کے اندر ہوں میرے ساتھ میں ڈسکس بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایم ایم پی ایس کی الیکشنز تو چیز چکے ہوں گے چیف میرسٹر جو ہے آپ پرویز لائی کی طرح بلیک میلر صورتی آ رہے گا وہ تو بلیک میلر ہے بھی نہیں ہے کوئی جو اب تو ثابت ہی اور ہو گیا جو بھی ہوگا وہ پی ٹی آئی کا خاص ٹرانگ مین ہوگا سبائی کے الیکشنز دو سبائی کے حلقوں سے ایک قومی کا ارکا آتا ہے اب اس حلقے کے اندر آپ الہیدہ لڑیں گے اور آپ کے لئے مسائل بنیں گے ابھی بھی آگر آپ فیڈل گورنمنٹ میں رہتے ہیں آپ جا کے الیکشن کمپیئن میں نہ رہا سنواللہ جا سکتا ہے نہ شباز شریف جا سکتا ہے نہ بلاول جا سکتا ہے تو سیریس ٹھنکنگ یہ ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی راستہ دے کے شباز شریف صاحب جو ہیں اوہ کو گھر بیجائے تاکہ ایک جنرل الیکشنز کا مون آ جائے اور ملک جنرل الیکشنز ترہو جا رہا ہے پہلے بھی آج سے تقیباً چھے ہفتے پہلے اے افر کی گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ ایک انٹیرم گورنمنٹ کے لئے مان جائیں تقیباً ایک ڈیٹھ سال کے لئے کیوں؟ تاکہ ایک کشن مل جائے شباز شریف صاحب کی اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کو عزت بچانے کا کہ یہ تو وہ گورنمنٹ تھی ہم تو چھوڑ چکے ہوئے تھے ہمیں نلائک کر دیا گیا تو ایک تو تیہ ہے کہ دو بندے توڑنے ہیں زیادہ سے زیادہ اور گورنمنٹ ختم اور دو بندے توڑنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ابھی ایم کی ایم کا جو سٹائل چل رہا ہے جس طرح صورتحال ہے وہ یہ ہوگا کہ ہمیں چلنے نہیں دیا گیا اور کل نیریکٹیب بن جائے گا لیکن وہ نیریکٹیب بھی قابل قبول نہیں ہوگا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ووٹ نہیں لے سکیں گے آپ دونوں اسمبلیوں کے نہیں ہوتے کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس اوریا اس کا مطلب ہے کہ نہیں لے سکیں گے آپ کا خیالہ نہیں لے سکیں گے مشکل مشکل گورنمنٹ نیاج صاحب کیونکہ دو منٹ ہے صرف آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بلکل درست ہے کہ ووٹ کو نو کانفیڈنس کا انہیں نہیں لیا تو کانفیڈنس آل ہو جائے گی لیکن میں یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں یاری صاحب جو اپنی جو خواہشات کا جو سمجھن کا موجزن ہے میں ان کی استرام کرتا ہوں میری بھی خواہشات ہے جت کا میں دبا کر رکھوئی ہیں کہ سمی ابراہیم کا پروڑیم ہے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ میں نے اپنی بہت ساری خواہشات جو ہے دبا کر رکھ رہی تاکہ اس کے پروڑیم کا استرام جو ہے نہیں نہیں آپ کو اجازت ہے آپ برکور انداز میں خواہش ہے نہیں نہیں سبی آپ میرے بہت پہرے بھائی ہو دیکھیں کوئی کوئی میں نے بھی تو سوچ رہا ہے دیکھیں کرائی سے یہ ہے کہ میری بات اب یہ لکھ لیں تحریک انصاف کا پولیٹیکل فیوچر بہت تابقناک ہے عمران کا پولیٹیکل فیوچر زیرو بٹا زیرو ہے یہ کلپ میرے با مجھے دکھا دیں اور یہوں کو بھی بھیج دیں یہ مجھے ابھی لکھا دیں تحریک انصاف شہد جب جنرل ایکشن ہوگا وہ بھی جیت جائے گی اور ایک اور بات سن لیں یہ میرا ایک رشتہ دار تھا وہ کمیشنر ڈی سی رہ چکا تھا تو ہم اسے دور بھاگتے تھے وہ بچائرے بہت بزرگ تھے ہم میرے سے اس وقت تیسے آلی سال بڑھے تھے ہم جب جوان ہو رہے تھے وہ بزرگ تھے جب بھی وہ ریٹائر ہو گئے ونس اپان ای ٹائم یہ اللہ تعالیٰ ان ڈی سیوں سے بچائے ونس اپان ای ٹائم اور یہ قصہ سنا دیتے ہیں میں ان سے میری جان جاتی ہے ریٹائر سرکاری افضروں سے یہ ان کے در بہت اچھی تھی ان کے پاس امبار ہے معلومات کا یہ کتابیں لکھیں اور ہم اسے مزفید ہو باقی بات یہ ہے جی کہ اگر اسمبلی ڈیزال ہو جائیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی الیکشن کمیشنر جو ہے یہ بات دیکھ لیں سپریم کورٹ کے بھی آڈر آگئے وہ ٹیک آور کر لے گا جنرل ایکشن کے وقت میں پنجاب اسمبلی اگر پنجاب اور کیپی میں جو بھی جس کی مجھے حکومت ہے چاہے نون کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو دونوں جگہ پہ یا کسی اور کی ہو جیسے جنرل ایکشن آئیں گے ہندر پرسنٹ ٹیک آور کر لے گا مجال ہے کہ یہ حکومت وہاں پہ ایک چیز دخل دے سکے گی یا اوریا صاحب جو ہے نا مجھ سے زیادہ سرکاری مشیری کو جانتے ہیں اس کے بعد مجھے آکے بتا دے مجھے وقت ختم ہو گیا آپ کے پروگرام میں بتا دے گئے یہ بات افیج اللہ علیہ وسلم کیا گیا ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ اور گستاکی ماف اوریا اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ گفتگوہم کرنے گی مجھے مجھے گستاکیاں کروائیں گے اور یہ میری پرداشت میں نہیں ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا لیکن مجھے ایک بات میں نہیں آ رہی کہ یہ دونوں اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے ایک سو بیس حرقین اگر ان نشستوں پر انتخاب ہوتا ہے تو یہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن کے لیے یہ انتخاب ہے تو سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن کا انتخاب جو ہے اس کو اگر آپ جنرل الیکشن نہ کہیں اور وہ جو اٹھائیس اونا تیس فیصد لوگ چنیں گے اس کو آپ جنرل انتخاب کہیں یہ کوئی عقل مانتی نہیں ہے بیسیکلی اب جو ہونے جا رہا ہے یہی جنرل الیکشنز ہیں اور بعد میں جو الیکشن ہوں گے وہ جنرل الیکشن کے ٹائم پر تو ضرور ہوں گے لیکن انہیں آپ جنرل انتخابات نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ سیونٹی پرسنٹ آلیڈی اپنے نمائندے ان کا چناؤ کر چکی ہوگی پاپولیشن کل تک اجازت دیجئے بلکہ منڈے تک اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر اللہ نکے بعد سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب ہی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ہو لی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے